جرمنی کا مشہور ہالٹیٹ کاسل فرنکنشٹائن کاسل جس کا آپ بے شمار موویز ایٹیز نائنٹیز میں ہالی ووڈ میں دیکھ چکے ہیں چودویں صدی کے بعد سے فرنکنشٹائن کی دو خاندانی نسلے اس قلعے میں رہتی تھی یوہان کونڈراد ڈیپل سولہ سو تہتر میں فرنکنشٹائن قلعے میں پیدا ہوا تھا وہ ایک ماہرے تھیولوجن کیمیادان اور طبیب تھا پھر اس نے اٹھارہ سو اٹھارہ میں ایک مشہور زبانہ گوثک ناویل فرنکنشٹائن لکھا شامل ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک آواز پرانی جربن زبان میں بول رہی تھی آربو اس ہیہ آربو یہاں ہے